میری پیدایش 1899 میں ہوئی تھی امرسر شہر جی ہاں تو ابتدائی تعلیم بھی آپ نے وہی حاصل کی ہوگی جی ہاں وہی امرسر میں سکول میں یا مسجد میں پہلے آپ گئے ہوا یہ کہ میں دادا کے ہاں رہتا تھا میرے والد لگ رہتے تھے میرے چچا لگ رہتے تھے اور یہ ذرا صوفی منشتے تو میری دادی نے اپنے پاس مجھے رکھ لیا جب میں بہت چھوٹا تھا اور جب ذرا میں نے ہوش سنبھالا تو مزر کے پاس گھر کے پاس ہی ایک مسجد تھی وہاں میرے دادا کے شاگرد تھے امام مسجد تو میری دادی ان کے یہاں سپرد کر کے آگئی اور میں کوئی چھ مہینے وہاں جاتا رہا پڑھتا پڑھاتا کچھ نہیں تھا چھوٹا تھا لیکن یہ ہوتا تھا کہ شام کو میں جب سیپہر کے بعد جب آتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میری دادی باہر دروازے کے کھڑی ہوتی تھی وہ مجھے اٹھاتی تھی بہت پیار کرتی تو بادام اور قند کھلایا کرتی تھی بس ایک علی بیت وہاں تک پڑھا پھر جب وہ فوت ہو گئی دادا فوت ہو گئے تو دادی مکیلی تھی تو میں پھر اپنے والد کے ہاں آگیا ان کے ہمرا تو پھر گھر میں آکے والدہ سے پڑھنا شروع کیا تو اسی ہمارے گھر کے سامنے چوک میں گھر تھا ہمارا سامنے ایک بڑے اچھے طبیب اور بڑے عالم رہتے تھے جو میرے دادا کے دوست تھے ان کا نام تھا مفتی علام رسول حکیم اور ڈاکٹر مفتی علام رسول تو مجھے اس بات کا شرف حاصل ہوا اور آج بھی میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے قائدہ ان سے پڑھا یہ بڑی گویا معمولی سی چیز تھی ان کے لیے لیکن چونکہ محبت اور شفقت تھی ان کے دل میں میرے لیے تو میں مہجا بیٹھتا تھا اور وہ دس پندرہ منٹ کے لیے مجھے سبب پڑھاتے تھے میں یاد کر کے گھر آ جاتا تھا لکھنا جو ہے وہ میں نے اپنی والدہ سے سیٹھا اس کا تذکرہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو میرے خط کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ میرے خط بہت ہی اچھا انگریزی کا بھی اردو کا بھی عربی کا بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اثر تو میرے جب میرے والدہ کا خط بہت اچھا تھا اور وہ پینسل سے لکھ دیتی تھی تختیب ملک پھر جو میں مدرسے جانے لگا تو خوش نصیبی سے دونوں استاغ رہاد خوش نویز تھے تختہ سیاہ پر لکھتے تھے تو جی بڑا خوش ہوتا تھا اور دل میں ایک جذبہ سا پیدا ہوتا تھا جس کا میں اظہار اس وقت نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھی کاش ایسا لکھ سکتا تھا تو غیر شعوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اثر پڑا اور میرے دل میں ایک ولولا اور ایک جوش پیدا ہوا اور وہ اس نے مجھے گویا خات کے سمالنے میں بڑی مدد دی اس کے بعد پھر میں پرائمری کے بعد میں پھر ہائی سکول میں آگیا جی تو پرائمری سکول کے زمانے میں آپ جیسے بچے جو ہوتے ہیں بہت شرارتیں کرتے ہیں اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچپن کی کبھی نہیں بھولتی کالیج کے زمانے تک آ کے تو ایسا کوئی واقعہ بچپن کا جو کہ آپ کو اب تک یاد ہو رہا ہے میں وہ ویسے یعنی سکول میں تو یہ کہہ لیجئے کہ میری کوئی ناہلی تھی یا میں کوئی زیادہ ذہین نہیں تھا ذہین تو تھا بہرحال زیادہ شوخ نہیں تھا البتہ ایک مجھے بچپن کا جو سکول سے الگ ہے وہ شاید دلچسپی کا باعث ہو کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے سنا رمضان آرہا تو میرے دادا چونکہ ذرا صوفی منشبی تھے تو بڑا چرچہ ہو رہا تھا دس پندرہ دن سے اور لفظ آتا تھا سہری کا تو جس دن سہری کھانی تھی صبح کو اٹھے اور وہ محلے داری تھی کچھ گھر سے پاس ہی تو میری بھی آنکھ کھلی اب جو کھانے کے لیے تھا سب وہ کھانے لگے میں نے کہا مجھ میں تو سہری کھاؤں گا میں نے کہا کہ یہ ہی ہوتی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے رونا شروع کیا خیر وہ میری دادی ایک دو گھروں میں لے گئی دیکھا کہیں پر آنٹھے بن رہے ہیں کہیں کو چاول پکے ہوئے ہیں کہیں کو سالن ہے کچھ ہے تو مجھے یقین نہ آئے میں سمجھوں کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا تو بڑی مشکل سے میں گویا اس اس بات پہ رضا ماند ہوا کہ بہلحال سہری یہی ہوگی لیکن پھر بھی ایک شبہ دل میں باقی رہا اور میں نے کچھ نہیں کہا اور سو گئے یہ کوئی اس کو آپ شرارت کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں یہ سمجھتے رہے کہ سہری جو ہے کچھ کھانے کی الگ چیز ہے یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں اور یہ ہائی سکول کے بارے میں اس زمانے میں دیکھیں نا یہ فارسی اور انگریزی چوتھی جماعت سے شروع ہو جاتے ہیں تو میں ایک خاص استاد کے بارے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں جن سے میں بہت متاثر ہوا وہ ماسٹر شبزت سنگھ تھے فارسی میں وہ چوتھی اور پانچویں میں بلکہ آگے پھر پانچویں چھٹی ساتویں تک بھی وہ ہمیں فارسی پڑھاتے تھے جغرافیہ پڑھاتے تھے حساب اصل میں وہ حساب کے بڑے ماہر سے مصنف بھی تھے تو ان کی ان کی فارسی دانی کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی کوئی کتاب ان کے آت میں نہیں ہوتی شروع میں تو خیر ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں پھر جب ہم پانچویں میں پانچویں گلستان شروع ہو گئی تو وہ پہلے دن کا سبق سنتے تھے تو اگر ہم غلطی کرتے تو فوراں ٹوکتے تھے اسی طرح آگے چال کے پھر ہمیں پتا چلا حافظ آگیا سادھی آگیا پھر ہم نے اس طرح کی کتابیں پڑھی تو ان کے پاس کبھی کوئی کتاب نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل حافظ ہیں ان کتابوں ان کا اثر مجھ پہ خاص طور پر اتنا ہوا جب فارسی کا ایک ذوق پیدا ہو گئی سکول کے زمانے سکول کے زمانے اور کچھ طبیعت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مائل تھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی کا ذوق ابرتا چلا گیا اس کو ترقی ہوئی اور صلی اللہ علیہ وسلم میں طبیعت موضوع تھی تو زیادہ لگاؤ فارسی سے رہا جن سے کیا متاثر ہوئے یا وہ مصنفین یا کتابیں جنہوں نے کیا پر اثر کیا اور آپ نے کوشش کی کہ آپ ان کو فالو کریں جی تو ان کے مطالق کچھ فرمائیے ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے بات بات یہ ہے کہ ابھی تو میں نے ایک دو نام لیے تھے مثلا انگریزی پڑھانے والے جو میرے ٹیوٹر تھے ٹیوٹر ہوتا ہے نا جو نگران ہوتا ہے ہر طالب علم گا وہ پندہ ترجنات نوشہ تھے سنسکر پڑھاتے تھے انگریزی نہایت اچھی بولتے تھے اور اردو فارسی کے شاعر تھے میں ان کے گروہ میں تھا اس کا مجھے بڑا فائدہ ہو دو پروفیسر وہاں انگریزی کے تھے بابا ہرکشن سنگھ اور ایک کشمیرہ سنگھ بابا سب پڑھاتے تھے انگریزی نظم اور کشمیرہ سنگھ پروف پڑھاتے تھے علاوہ اور استاذوں تو بڑے عالم لوگ تھے انگریزی تو خیر بہت اچھی پڑھاتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان میں خاص بات تھی وہ یہ کہ انگریزی پڑھاتے پڑھاتے انگریزی شعر پڑھاتے 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 بے تکلف کہیں حافظ کا شعر کہیں عرفی کا شعر کہیں غالب کا فارسی اردو اس طرح بول جاتے تھے کہ جیسے یہ بھی کوئی انگریزی کا جملہ آگیا اور ہم چونک پڑھتے تھے اور اتنے میں پھر وہ انگریزی کا فقرہ شروع جاتا تو یہ چیز اس چیز نے ہمیں خاص ذوق پیدا کیا یہ تو سی امرسر کی بات اس کے بعد جب میں لاہور آیا تو یہاں بڑے بڑے اچھے استاذ موجود تھے اور آپ نے اپنے مضبون کے بڑے ماہر حسن گورنمنٹ کالج میں تو ایسیہ سے دس پندرہ بیس لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو نہ صرف اس ملک میں بلکہ ان کی شورج جو تھی وہ بین الاقوامی تھی فلسفے کے لوگ تھے زبان کے لوگ تھے باقی راضیات وغیرہ انہی میں اورینٹل کالج میں گویا مجھے ملنے کا اتفاق ہوا شاہدان بلدرامی سے بڑے فاضل تھے فاضل اجل بہت اچھا ذوق تھا بڑی ان کی عزت تھی اس کے بعد حافظ محمود شہرانی سے ملنے کا موقع ملا ہے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے شاہد نامے پر بڑی ریسرچ کیا اور اس کے بعد اردو پر وہ کتاب بھی لکھی ہمارے سامنے پنجاب میں اردو پھر بڑے تحقیقی مقالے لکھیں تو یہ بھی میں اپنی خوش قسمتیوں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے کچھ اپنے ہم جماعت تھے تو اس زمانے میں یہاں بڑی محفلیں گرم ہوتی تھی یعنی ہر رفتے ایک مشاعرہ ہوتا تو یہ وہ دور تھا جبکہ عام طور پر مشاعروں میں تہرہ دی جاتی تھی اور لا محالہ اس میں تازہ غزریں لکھنی ہوتی تھی تو اب تو لوگ مشاعر میں آتے ہیں کوئی پرانی غزر بھی پڑ جاتا ہے تو پھر یہاں یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ وہاں باہر سے آگئے یہ ہم علانہ تاجور تھے لاہور میں تو ایک طرح کا مسابقہ سا مقابلہ سا پیدا ہو گیا جو نہایت صحت منگانہ مقابلہ تھا یعنی بیٹھ جاتے تھے ہم اور دونوں تو ایک شایر ادھر سے آتا تھا وہ اپنی گزر پڑتا تھا اور جہاں داد دینی ہوتی تھی دیتے تھے جہاں داد نہیں دینی ہوتی تھی خموش رہتے تھے بڑے ہنگامیں ہوتے تھے لوگ سننے کے لیے آتے تھے اور لوگوں میں شیر کا ذوق بہت تھا